عوض باللہ ام نشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ ایک امپورٹنٹ لانگ قویسن ڈسکس کریں گے ویسے تو پیپرز پیٹرن یا سکیم کے مطابق چپٹر تھری سے لانگ قویسن نہیں آتا لیکن ہر سال ایک الٹرنیٹف سکیم ہمیں مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ بورڈز میں چپٹر نمبر تھری سے پیپر آتا ہے کچھ سے نہیں آتا تو اگر چپٹر تھری سے پیپر بنے تو تو salient feature of long form of periodic table is an important long question یہ بڑا important long question ہے اگر ہم اس کو discuss کریں salient features کو تو one by one ہم لوگ start کرتے ہیں سب سے پہلے جی periods کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ periods the table consist of seven horizontal rows اس table میں seven horizontal rows موجود ہیں horizontal کہتے ہیں left to right left to right ہمارے پاس سات horizontal rows موجود ہیں یہ سات horizontal rows ان سات horizontal rows کو periods کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں number of elements کی period میں تو پہلے period میں first period میں میں آپ کو اس table سے count کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے period میں element کی تعداد ہے two elements موجود ہیں پھر ہمارے پاس ایلیمنٹس کی تعداد ہے ایٹ پھر ہمارے پاس سوڈیم سے لے کر آرگون تک اگین ہمارے پاس elements کی تعداد آ جاتی ہے ایٹ تو ہمارے پاس پہلے period میں elements ہیں two, eight, eight اسی طرح سے یہ symmetry چلتی ہے ایٹین پھر اس کے بعد اگین ایٹین four and five میں اور six اور seven میں elements کی تعداد ہے 32 and 32 each تو first period consist of two elements پہلے period میں صرف دو elements موجود ہیں اس طرح سے second اور third میں ایٹ ایلیمنٹ ایچ fourth اور fifth میں ایٹین ایلیمنٹس جبکہ sixth period اور seventh period میں element کی تعداد 32 اور 32 ہے اس کو آپ 32 کرنے چاہے گا اگر ہم بات کریں periodic table کے اندر period میں element کی properties تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ period میں element کی جو properties ہیں وہ different ہوتی ہیں element کی properties different ہونے کے پیچھے بڑی وجہ ان کی electronic configuration ہے elements کی electronic configuration different ہوتی ہے periods میں جس کی وجہ سے ان کی تمام تر properties بھی different ہوتی ہیں groups کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھیں left right count کر سکتے ہیں there are eighteen vertical columns پریوڈکٹیبل میں اٹھارہ vertical columns ہیں جن کو number دیا گیا one two three four five six and towards eighteen اور ان vertical columns کو کہا جاتا ہے groups تو ایٹین vertical columns are known as groups اگر ہم properties of elements کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک group میں موجود تمام تر elements کی electronic configuration سیم ہوتی ہیں تمام تر elements کی electronic configuration سیم ہونے کی وجہ سے یہ سیمیلر کیامیکل properties شو کرتے ہیں کی کیامیکل پروپٹیز سیمیلر ہوتی ہیں اگر میں بلوکس کی بات کروں تو پریوڈکٹیبل کو فور بلوکس میں ڈیوائٹ کیا گیا there are four blocks in the پریوڈکٹیبل depending upon the type of the sub shell in which they get اگر آپ سبشل کی بات کریں تو there are four sub shells چار سبشلز موجود ہیں پریوڈکٹیبل میں چار سبشلز کی اگر میں بات کروں تو s, p, d اور f چار سبشلز ہیں اور بلوکس کو بھی یہی نام دیا گیا یعنی s بلوک, p بلوک, d بلوک اور f بلوک اور ان میں موجود elements کی بیس پر ان بلوکس کو نام دیا گیا on the basis of the particular sub shell انہی سبشلز کی بنیاد پر on the basis of the particular sub shell elements with similar sub shell electronic configuration referred to as same blocks جن elements کی sub shell electronic configuration same تھی ان کو same block کے اندر رکھا گیا اگر میں پریوڈکٹیبل میں بلوکس کی بات کروں تو پریوڈکٹیبل میں چار بلوکس موجود ہیں جس میں سب سے پہلا بلوک ہے s بلوک s بلوک میں گروپ نمبر 1 اور گروپ نمبر 2 شامل ہیں d بلوک کی بات کریں تو d بلوک میں گروپ نمبر 32 گروپ نمبر 12 شامل ہیں اور اسی طرح سے پی بلوک ایلیمنٹ میں گروپ نمبر 3 تو ایٹین شامل ہیں جبکہ f بلوک میں لنھنائٹس اور ایکٹینائٹس شامل ہیں تو بریوڈکٹیبل میں ٹوٹل چار گروپس موجود ہیں اگر ہم بات کریں ان تمام بلوکس کے نیمز کی تو ان تمام بلوکس میں ہمارے پاس s بلوک d بلوک p بلوک اور f بلوک شامل ہیں similarly ان تمام کو نام دیا گیا on the basis of the sub shell اگر ہم بات کریں s بلوک ایلیمنٹس کی تو s بلوک میں موجود جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس s بلوک میں موجود ہائیڈروجن ہیں ہائیڈروجن کی جب electronic configuration ہم لکھتے ہیں تو یہ لکھی جاتی ہے 1s1 آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آخری الیکٹرون s sub shell کے اندر موجود ہے sub shell s میں الیکٹرون موجود ہونے کی وجہ سے ان تمام ایلیمنٹس کو s بلوک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے تو اس sub shell کی بیس پر اس گروپ کو نام دیا گیا یہ یاد رکھئے گا s بلوک ایلیمنٹ میں گروپ نمبر 1 اور 2 کے ایلیمنٹ شامل ہیں جن کا آخری الیکٹرون s sub shell کے اندر داخل ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ ایکزامپل ہیں like hydrogen sodium potassium rubidium cesium francium آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام کا آخری الیکٹرون s sub shell کے اندر موجود ہوتا ہے s sub shell میں آخری الیکٹرون موجود ہونے کی وجہ سے ان تمام ان تمام ایلیمنٹس کو s بلوک میں شامل دیا گیا اسی طرح سے پی بلوک ایلیمنٹ 13 18 to 18 گروپس پر مجتمیل ہیں اور ان کے تمام آخری الیکٹرون پی سب شل میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورون کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین نیون تو ان کے تمام کے آخری الیکٹرون پی سب شل میں داخل ہوتے ہیں اس لئے ان کو پی بلوک ایلیمنٹ کا نام دیا گیا ڈی بلوک ایلیمنٹ کی بات کریں تو ڈی بلوک s اور پی بلوک کے درمیان موجود ہے ڈی بلوک ایلیمنٹ کی اگر میں بات کروں تو ڈی بلوک ایلیمنٹ ہمیں گروپ نمبر 3 2 گروپ نمبر 12 کے درمیان ملتے ہیں گروپ نمبر 3 گروپ نمبر 12 کے درمیانی ایلیمنٹ کو ڈی بلوک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے اگر ہم ایف بلوک ایلیمنٹ کی بات کریں تو ایف بلوک ایلیمنٹ lies separately at the bottom ان کو بلکل predictable کے نیچے رکھا گیا اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں لینثنم سے اس لئے ان کو لینثنائیڈز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایکٹنم سے سٹارٹ ہونے والے تمام تر ایلیمنٹس کو ایکٹینائیڈز کہا جاتا ہے لینثنائیڈز اور ایکٹینائیڈز ایف بلوک میں شامل ہیں کیونکہ ان کا آخری الیکٹرون ایف سب شل میں داخل ہوتا ہے گروپ نمبر ڈی کے ایلیمنٹس کو ٹرانزیشن میٹلز بھی کہا جاتا ہے اس میں پیریٹ نمبر 4 5 اور 6 ٹرانزیشن میٹلز کیونکہ تمام تر میٹلز ہوتے ہیں اور ان کا آؤٹر موسٹ شیل سے انر شیل انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ہیوی میٹلز یا ان کو ٹرانزیشن میٹلز کہا جاتا ہے اور یہ گروپ نمبر 3-2 گروپ نمبر ٹویلو میں موجود ہیں تو اس لیکچر میں ہم لوگوں نے بسیکلی ڈسکس کیا سیلین فیچر آف لانگ فرم آف پریوڈک ٹیبل اور اس کے ساتھ پریوڈک ٹیبل میں موجود چار بلوکس کے بارے میں اور آخر میں ہم نے ٹرانزیشن میٹلز کی ڈیفینیشن بسکس کی سی یو گائز میں نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ